اسلام علیکم ڈیو ویورز ویورز آج کل حکومت پاکستان ایک ملک گیر سروے کر رہی ہے جس کے مطابق جو لوگ نان ٹیکس فائلر ہیں جنہیں کہ وہ ٹیکس فائل کرنے کے اہل ہیں لیکن انہیں ابھی تک اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹر نہیں کیا ان کے حوالے سے ایک ملک گیر سروے جاری ہے اور جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں جمع کر رہے ہیں تو ان کے اوپر پینلٹیز وغیرہ امپوس کی جائیں ابھی حالی بھی ایف بی آر کا کہنا ہے ایف بی آر نے ایک ملک بھر میں بزنس کمیورٹی کا اور کمرشل یونٹس کا سروے شروع کر رکھا ہے جس کے مطابق یہ دیکھا جائے گا کہ جو لوگ اہل ہیں ٹیکس پیر کے حوالے سے ٹیکس فائل کرنے کے حوالے سے لیکن ابھی تک انہیں اپنا ٹیکس انکم ٹیکس فائل نہیں کرایا تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے ایف بی آر کے مطابق نان ٹیکس فائلر اپنے آپ کو اپنے قریبی ٹیکس آفس میں ریجسٹر کروائیں ادروائز ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان کے اوپر مختلف قسم کی پینلٹیز جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں اس پہ فائنز لگائی جا سکتے ہیں جس میں ان کے جو بجلی اور گیس کے کنیکشن ہے ان کی ڈس کنیکشن بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان کے بینک کاؤنٹس کو سسپنٹ کے جا سکتا ہے اور ان کے علاوہ ان کے جو ائر ٹریول ٹیکٹس ہوا رہا ہیں اور موٹر ویز پہ سفر جو ہے اس پہ بھی پاپدی لگائی جا سکتی ہے تو ایف بی آر نے یہ حال ہی میں سٹیپس لیے ہیں اور اس کے حوالے سے ایک رپورٹ کے مطابق ایف بی آر جو ہے وہ جنری دوہ دار چوبیس میں نان ٹیکس فائلرز کے حوالے سے ایک پلان کر رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ مزید پربندیت سخت کی جائے ان کے اوپر پینلٹی جو ہے وہ انپوز کی جائے تاکہ وہ ٹیکس فائلر کے دائرہ کار کے اندر شامل ہو جائے اور اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ سکولز ہسپیٹل اور بزنس کمیونٹی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے کو غریب لوگوں پہ تقسیم کرتے ہیں چیریٹی کے سلسلے میں زکاة کے سلسلے میں لیکن اس کا اندراج نہیں رکھتے اس کا بقاعدہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تو جس کے ویسے یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ان کے اوپر ٹیکس آئید ہو جاتا ہے تو جو لوگ سکول کالجز ہسپیٹلز اور اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو بھی وہ غریب لوگ وہ مساکین کو ان کے اوپر صدقات دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں وہ اپنا باقادہ ریجسٹر میں نینٹ کریں اس کے اوپر جو ہے وہ ادراج کریں اور اس طریقے سے جب وہ اپنا انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ اپنے یہاں پہ انٹری کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے اندر باقادہ طور پہ آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک ایک سو سولہ جو فارم ہے ویلت سٹیٹمنٹ کا اس کے اندر جہاں پہ اوپر ٹریولنگ الیکٹریسٹی وغیرہ کا ذکر ہے نیچے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ باقادہ طور پہ ڈونیشن زکاة امیونٹی پروفٹ آن ڈیبیٹ اور لائف انشورس کے حوالے سے جو ہے باقادہ ایک کالم ہے جس کے اندر جو ہے آپ اپنی وہ رکوم منت ذکر کر سکتے ہیں جن کے اوپر جو کہ آپ نے خیرات کے سلسلے میں یا زکاة صدقات کے سلسلے میں لوگوں پہ تقسیم کی ہے اور اس کے اوپر ٹیکس آئیت پھر نہیں ہوتا تو اس حوالے سے بہت سارے خاص طور پہ جیسے سکولز ہیں اس کے اندر بچوں کی فیسز ماف کی جاتی ہیں تو ان کا ریکارڈ منٹین کیے جائے کہ جن جن بچوں کی فیسز سارا نہ بنتی ہے وہ باقادہ یہاں پہ اندراج کی جائے کہ مثلاً پچیس یا تیس یا پینتیس جو بھی بچے زکاة کے مستحق تھے اور ان کے اوپر جو ہے ان کو چھوٹ دی گئی فیسز کے مد میں تو وہ سارا نہ کتنی بنتی ہے وہ جہاں پہ اندراج ہو سکتا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا اس طریقے سے صدقات کی شکل میں اور خیرات کی شکل میں بھی جو پیسہ چیریٹی کی شکل میں دی جاتا ہے بزنس کمیونٹی بہت سارے رمضان کے مہینے میں اس کے علاوہ بھی چیریٹی کی شکل میں دیتے رہتے ہیں ہسپیٹلز کے اندر بہت سارے جو ہے مریضوں کا علاج مفت کی آتا ہے اور وہ چیریٹی کی ایک شکل ہوتی ہے زکاة کی مد میں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا علاج کی آتا ہے تو یہ یہاں پہ جو ہے باقادہ کالم موجود ہے اس کے اندر جو ہے نہ آپ لکھیں گے تو باقادہ طور پہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس آئید نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بہت ضروری بات کہ اس کے اندر جو آپ نے انشورنس کرائی ہوئی ہے اگر تو اس کا پیسہ بھی یہاں پہ جو ہے اندراج کریں گے اور وہ جو آپ نے پیمیٹ رسکی کی ہے پریمیم ادا کیا ہے اس کی اوپر بھی زکاة نہیں لگے گی امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں گی اور باقی دوستوں کو بتائیں گے تاکہ وہ اسے پیدا ہوتا ہے اللہ حافظ